اور لوک آستہ کے مہان پر وچھٹ پوجہ کے موقع پر ریلوے نے مسافروں کو بہترین سویدہ اپلد کرانے کا اپنا وائدہ دور آیا ہے نمشکار دوستو آپ نے دوردشن یا کسی انی نیوز چینل پر نیوز اوشح دیکھی ہوگی نیوز دیکھتے وقت آپ نے اس بات پر گوھر کیا ہوا کہ سب کچھ کتنا چکا چک دکھائی دی رہا ہے اور نیوز ریٹر بینا کسی کلیبر کے خبریں پڑے جا رہا ہے کیا نیوز سٹوڈیو واصلوں میں اتنا ہی چکا چک ہوتا ہے مجھے پور میں ایک بار دوردشن کے سٹوڈیو میں جانے کا موقع ملا حالانکہ یہ پیٹ دور تھا لیکن اس میں ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا آئیے چلتے ہیں دوردشن کے نیوز روم میں اور دیکھتے ہیں کہ نیوز روم واصلوں میں اندر سے کیسا ہوتا ہے مجھے نیوز ریڈر کے سیٹ پر بیٹنے کا موقع بھی ملا اور یقین مانیے دوستو یہ ایک جبردستان بھو تھا میرے ساتھ میرے انسٹیٹوٹ کے اور بچے بھی تھے جو کی میرے ساتھ ہی ٹریننگ لے رہے تھے نیوز ریڈر کیسے خبریں پڑتا ہے اس کا راج آپ کے سامنے ہے اس میں کیمرے کے آگے نیچے ہوریجنٹل سرفیس پر لکھے ہوئے ٹیکسٹ کی میرے ریمیز دیکھتی ہے اس ٹیکسٹ کے چلنے کی گتی کو نیوز ریڈر اپنے ہاتھوں سے نینترت کر سکتا ہے کیمرے کے آگے 45 ڈگری کے کون پر ایک شیشہ لگا ہوتا ہے اس شیشے میں نیچے دیے ہوئے ٹیکسٹ کی پھر سے میرے ریمیز بنتی ہے اور یہ ٹیکسٹ سیدھا ہو کر نیوز ریڈر کو دکھائی دینے لگتا ہے اس 45 ڈگری کے شیشے کے ایک دم پیچھے کیمرہ لگا ہوتا ہے چونکہ نیوز ریڈر کیمرے کی اور دیکھتے ہوئے ہی نیوز پڑھ رہا ہوتا ہے جس سے ہمیں لگتا ہے کہ نیوز ریڈر بینا کسی باہری مدد کے نیوز پڑھ رہا ہے اس کے علاوہ آپ نے یہ بھی دھیان دیا ہوگا کہ یہ ہے پورا نیوز روم سٹوڈیو ہرے فیبرک سے ڈھکا ہوا ہے اس ہرے رنگ کو کمپیوٹروں کی مدد سے نکال کر اس میں گرافکس وغیرہ جوڑے جاتے ہیں اور ہمیں ہمارا چکا چک سٹوڈیو دکھائی دینے لگتا ہے دوستو یہی کارن ہے کہ آپ کبھی بھی کسی نیوز ریڈر کو ہرے آنیلے رنگے کپڑے پہنے ہوئے نہیں پائیں گے اور یدی کوئی اینکر یا پھر کوئی کلاکر ہرے آنیلے رنگے کپڑے پہن لیتا ہے تو کیا ہوتا ہے وہیں آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں یدی نیوز اینکر ہرے رنگے کپڑے پہنتا ہے تو وہیں گرافکس اس کے کپڑوں پر بھی دکھائی دینے لگیں گے اسی سٹوڈیو کے دوسرے حصے میں ایک ڈیبیٹ کی تیاری ہو رہی ہے آپ دیوار پر لگے ہوئے ان چھدریکت پینلوں کو دیکھ سکتے ہیں جو کہ ساؤن پروفنگ کا کام کرتے ہیں تاکہ سٹوڈیو کے اندر آواز گونجے نہیں اور ڈیبیٹ یا ویچار ویمرش بہت ہی اچھے دنگ سے ہو سکے دوستو میرے نام ہے امرت سنگھ اور یدی ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور یدی اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں اگلی ویڈیو میں کسی نئی جانکاری کے ساتھ پھر سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے نمشکار جائے ہند